بھارتی انتہ یوہ مورچہ کی ایک مہتپن بیٹھک سرکٹ ہاؤز میں بودھوار دیر شام سمپن ہوئی بیٹھک میں بھارتی انتہ یوہ مورچہ کے آئی ٹی شوشل میڈیا کے راستہ سنیوجک ایوم چنڈگڑوہ پنجاب کے پرباری کپل پرمار ویشے شروع سے موجود رہے بیٹھکی ادھیکشتہ بھاجیمو جلہ ادھیکشتہ اجے رنٹو نے کی اس بیٹھک میں ویشے شروع سے ون بوتھ ٹوینٹی یوتھ کارکرم پر چرچہ کی گئی ہمارچل میں ان دنوں یوہ مورچہ کے مہدیم سے اس کارکرم کو چلایا جا رہا ہے اس موقع پر راستہ سنیوجک ایوم چنڈگڑ اور پنجاب کے پرباری کپل پرمار نے کہا کہ آنے والے دنوں میں پورے دیش میں ہر بوتھ پر شوشل میڈیا کا ایک کارکر تچی نٹ کیا جائے گا اسے بھاجپا سنگٹن تتہ بھاجپا سرکاروں کی یوجناؤں کو ہر ویکٹی تک پہنچانے کا پریاز کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پورو میں شوشل میڈیا کے مادھیم سے پارٹی کا نیریٹیو پرچارت کیا جاتا تھا لیکن اب پارٹی کا نیریٹیو بھی شوشل میڈیا ہی تیع کر رہا ہے شوشل میڈیا پر سیدھا فیڈبیک کارکرتاؤں سے مل سکتا ہے انہوں نے کہا کہ بیٹھک میں آگامی ویدان سبہ چناؤں میں بھاجیموں کی بھومکا کو لے کر بھی چرچہ کی گئی کیندر اور پردیسرکار کی اپلبدیاں اس بیٹھک میں بھی چرچہ کا ویشے رہی تھا تھا ان اپلبدیاں کو لوگوں تک پہنچانے پر رہنیٹی تیار کی گئی پرمار نے کہا کہ سال دوہزار بائیس میں آگامی ویدان سبہ چناؤں میں پارٹی شوشل میڈیا کو اور ادھک مہتپون بھومکا نبھانے والی ہے انہوں نے کہا کہ دوہزار چوبیس اور دوہزار انہتیس کے چناؤں میں اس کی بھومکا اور ادھک بڑھ جائے گی یوہ مرچہ کے کارکرتاؤں کو سوشل میڈیا کے استعمال کو لے کر ٹرینڈ کیا جائے گا کیسے کنٹینڈ کو بہتر طریقے سے پرستود کیا جا سکتا ہے اس کے لیے دیش بھر میں کارشالاؤں کو کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ون بوت ٹوئنٹی یوتھ کارکرم کی تحت پردیش میں یوہ مرچہ بہتر کام کر رہا ہے ایک اور فنقشن بن گیا اور دیکھ اوٹھیں۔ شاشلا 你 mueڈیا کے پاس شانوند ہوں تو شاشل میڈیا 그런DA出ق آپ کاهای ہر کسی کے لیے ہری اور یہ سمجھنا بچ ہے اور بھارتی جانتا پارٹی kapہ میڈیا کا سنگٹن ہے وہ ایک پرلل سنگٹن ہے ہمارا جو پرنالی ہے وہ پوری کی پوری بیسی ہے جیسے جیسے ہمارا سنگٹن کا پوری سن رچنا ہے ویسے سوشل میڈیا کی سن رچنا ہے اور ہماری پریاس ہے کہ پورے دیش میں ہر بوت پر سوشل میڈیا کا ایک بیقتی ہمارا چننیت ہو جس کے تروں ہم اپنی جو ساری یوجنیاں ہیں باقی چیزیں ہیں وہ ہر ایک بوت پر پہنچا 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 بھائی اس کے کے علاوہ سوشل میڈیا جو ہے پہلے وہ ایک نیرےٹیو کو کنوے کرنے کا مادیہ وہ ہوتا تھا لیکن ابھی نیرےٹیو سی سوشل میڈیا پر سیٹ ہو رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے جریعے آپ کو ڈیریکٹ فیڈبیک ملتی ہے تو پارٹی میں صدہار اپنے آپ میں صدہار یا بھوشے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کو آئیڈیا اور سب چیز چاہیے ہوتے ہیں وہ بہت سوشل میڈیا سے ہی لے سکتے ہیں بہت ساری ہماری جو پروت جنتا ہے وہ بہت سارے آئیڈیا سب چیزوں کو دیتی ہے بس ہمیں ضرورت ہے کہ ان آئیڈیا اس کو نکال کے چھانٹ کے ان کو implement کیا جائے تو سوشل میڈیا کی جو بھومکہ ہے 2022 میں ہوگی 2024 میں اس سے زیادہ بڑھ جائی اور 2029 تک تو سوشل میڈیا ہی ایک کور بن جائے گی جس کے around سب چیز ہوگا تو اس لئے پارٹی اس کے لئے بہت سنجیدہ ہے گمبیر ہے اور بہت اچھے سطر پہ کام ہو رہا ہے اور جو ہمارے یوہ مورچہ کے جو لوگ ہیں سب کو ہم ٹرین بھی کر رہے ہیں کیسے سوشل میڈیا کو یوز کرنا ہے کیسے کانٹینٹ کرنا ہے اور باقی چندوں پہ بھی بہت سارا کام چل رہا ہے پورے دیش بھر میں اور ہیماچل میں بھی ہیماچل تو ویسے ہی سوشل میڈیا میں اگرنی رہا ہے اور یہاں پر یوہ مورچہ بہت اچھا کام کرتے ہیں یوہ مورچہ کی ہمارے پردیش میں جو گتیوی دیاں ہیں وہ کافی سمیہ سے بہت انویویٹیو چیزوں کو لے کے چل رہی ہیں جیسے ون بوٹ ٹوینٹی یوٹھ پروگرام ہے جو پورے دیش میں ہیماچل میں پہلی بار ہو رہا ہے اور بہت اچھا بروگرام ہے جس میں ہر ایک بوٹ پہ بیس بیس لوگ جو ہیں ان کو جوڑا گیا ہے اور جوڑا جا رہا ہے تو کیسے ان لوگوں کو جو دو ہزار بائیس میں ہمارے چناب ہوں گے اس میں کیسے جو بھارتی جنتہ بارٹی کی جیت ہونے والی ہے اس کو اور کیسے بڑا کیا جائے یوہوں کا سہیوگ لے کے اس پہ اور ساتھ میں پارٹی کی جو وچاردارہ ہے موڈی جی کی سرکار جیرام جی کی سرکار اور جو ہمارے یہاں سے بھاچپا کے راشتری ادھیکش ہے نڈڈا جی مارے یہاں سے جو انفرمیشن براؤڈکاسٹنگ اور سپورٹس کے منسٹرین اوڑاک ٹھاکر جی کیسے وہ راشتری سطر پہ بہت شریشت کارے کر رہے ہیں کیسے جیرام سرکار ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے اس پہ چرچہ ہوئی اور آگے یوہ مورچہ کو کیا کرنا چاہیے اس پہ ہم نے سمیقشہ کی بھارتی جنتہ پارٹی کا جو کارے کرتا ہے وہ پارٹی سے جھوڑتا ہے वیچار دھارا के لیے और بھارتی جنتہ پارٹی ایک لوگتانترک پارٹی ہے اور ہر طرح کی ویچاروں کو یہاں پر سنا جاتا ہے اگر آپ کی اچھائی ہے وہ بھی سنا جاتا ہے اگر کوئی فیڈبیک نیگٹیو ہے اس کو بھی سنا جاتا ہے اور اس پہ ہم کارے کر کے اس کو سدھارتے ہیں تو جو سارے کارے کرتا ہے کسی کارے کرتا ہے کوئی اندیکھی بھارتی جنتہ پارٹی میں نہیں ہوتی ہے کیونکہ سارے کارے کرتا ہے وصولتاہ وچار دارہ کے لیے ہیں اور وچار دارہ کو موڈی سرکار بھی جہرام سرکار بھی اور ہماری جتنی بھی دیش میں سرکار ہیں سب وچار دارے کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کا جو پرتیک کارے کرتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ دیش آگے بڑھے پردیش آگے بڑھے اور ہمارا جو جلہ ہے باقی چیزیں آگے بڑھے اور پارٹی بھی مول روپ سے اسی پر کام کر رہی ہے باقی چیزوں پر دیکھئے کبھی بھی سمواد ہوتا ہے اور پارٹی کا ہمیشہ بھارتی جنتہ بارٹی میں تو یہی رائے جیسے آج بھی ہماری بیٹھک ہوئی ہماری کل 26 تاریخ کو پردیش کی کاریکار نہیں بیٹھکا تو ہماری لگتار بیٹھکے ہوتی رہتی جس میں ہم کاریکارتوں سے فیڈبیک لیتے ہیں اور جو ان کو لگتا ہے کہ کچھ نیگیٹیو ہے کچھ ہے اس سے بات کر کے اور پارٹی اس کو ایمپلیمنٹ کرتی ہے پورے ڈیموکریٹک تریقے سے جو میرے کو لگتا ہے پارٹی کا جو شیش نیرتیتب ہے وہ اس پر سمکشہ کرنے والا ہے اور آئی تھنگ وہاں پر سارے مدھوں پر ڈسکشن ہوگا اور جلدی آپ کو شیش نیرتیتب کی طرف سے جو بھی فیڈبیک ہے اور باقی چیزوں پر اس پر بات ہوگی میرا اس بات پر بات کرنا صحیح نہیں رہے گا لیکن میں آپ کو یہ بول سکتا ہوں کیونکہ کئی بار چناب ہوتے ہیں جیسے آپ دوہزار اٹھارہ میں لے لیں یا پہلے بھی کئی بار اوپ چناب ہوتے ہیں اس میں الگ لگ مدے بن جاتے ہیں لیکن پھر بھی دوہزار انیس میں ہم نے ایک وشال بھویجیت کی تھی ویسے ہی دوہزار بائیس میں پھر سے وشال اور بھویجیت ہوگی اور جو پردیش کی جنتہ ہے اسے پتہ ہے موڈی جی نے بہت سارا کام کیا ہے جارام جی نے بہت سارا کام کیا ہے کبھی کبھی کچھ یشو ہو جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو سدھارا نہیں جا سکتا اور ہمارا سنگٹن بہت سٹرونگ ہے ہم پھر سے گھر گھر جائیں گے اور جو پارٹی کا نیترتو ڈیسائیڈ کرے گا ڈیسیزن لے گا اس کو لے کے گھر گھر جائیں گے اور میرے کو پورن بشواس ہے کہ ہم دوہزار بائیس میں پھر سے پورن بہمت کی سرکار بنائیں گے موسیقی